بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم محترم ناظرین روایت ہے کہ حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ محلہ کانوگان جو کہ ہندووں کا اکثریتی محلہ تھا اس کے قریب ہی بیٹھا کرتے تھے اس محلے میں کانوگان کا ایک خاندان رہتا تھا یہ لوگ پردے کے بہت پاباند تھے ان کی عورتیں ڈولی میں بیٹھ کر آیا جایا کرتی تھی کانوگان خاندان کی ایک عورت حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ سے بہت عقیدت رکھتی تھی جب بھی آپ گلی میں آ کر بیٹھتے وہ عورت بھی کھڑکی میں آ کر گھنٹوں حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ کا نظارہ کرتی رہتی تھی عورت کی شدید خواہش تھی کہ وہ کسی طرح حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ کیا دیدار کر لے مگر آپ ہمیشہ سر جکا کر بیٹھتے تھے اس لیے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکی ایک دن ہندو عورت کی وحشت اس قدر بھڑی کہ اس نے شوکے دیدار میں کھڑکی سے چھلانگ لگا دی اور حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں جا گری انچائی سے گرنے کے سبب ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی اس نے ایک نظر حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ کے چہرے مبارک کو دیکھا اور دنیا سے رخصت ہو گئی جب محلے کے لوگوں کو معلوم ہوا تو ہر طرف ایک شور بھرپا ہو گیا مرنے والی ہندو عورت کے رشتہ دار اس کی لاش اٹھانے کے لیے حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے حضور اگر آپ اجازت دے تو اس بدنصیب عورت کو لے جائیں اور اس کی آخری رسومات ادا کریں کانوگان خاندان کے لوگوں نے حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ سے اجازت اس لیے چاہی تھی کہ مرنے کے بعد بے پردگی کی خیال سے حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے جسم پر اپنی چادر مبارک ڈال دی تھی اور یہ بات بھی خاندان میں مشہور ہو چکی تھی کہ ہندو عورت حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ سے بے حد عقیدت رکھتی تھی حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کی درخواست سن کر فرمایا میری اجازت کی کیا ضرورت ہے تمہاری ایمانت ہے جہاں چاہو لے جاؤ حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ کی اجازت کے بعد اس لڑکی کے رشتہ داروں نے لاش اٹھانے کی کوشش کی مگر اپنے مقصد میں ناکام رہے انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے لاش بہت زیادہ وزنی ہو گئی ہے دوسرے عزیزوں کو بلائیا گیا مگر پندرہ بیس افراد مل کر بھی ایک کمزور سی عورت کو نہ اٹھا سکے ایسا لگتا تھا جیسے لاش زمین سے چپک گئی ہے حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو حیران اور پریشان دیکھ کر فرمایا اگر تم پورے شہر کے ہندووں کو بھی جمع کر لوگے تو یہ لاش نہ اٹھ سکے گی حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ کی یہ بات سن کر کانوگان خاندان کی لوگوں پر گویا ایک دہشت سی تاری ہو گئی آخر اس بدنصیب عورت سے کیا گناہ سرزد ہوا ہے خاندان کے بڑے افراد نے حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے گناہ اور ثواب کی بات نہیں حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ نے پر جلال لہجے میں فرمایا اس عورت کی قسمت میں جلنا نہیں پھر ہم کیا کریں اس عجیب و غریب صورتحال سے اہلِ علاقہ بھی پریشان تھے اگر تم اسے دفن کرنے کا وعدہ کر لو تو لاش اٹھ جائے گی حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوا ہندو عورت کی ارتھی اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھا اور اسے مسلمانوں کے طریقے پر دفن کیا گیا حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت دیکھ کر آپ کے دست مبارک پر ایمان لے آئے اس عورت کی قبر آج بھی سیون میں موجود ہے حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ کے عرص کے موقع پر اس کی قبر سے مہندی اٹھتی ہے اور مہندی مختلف علاقوں سے گزر کر حضرت لال شہباز کلندہ رحمت اللہ علیہ کی درگاہ پر لائی جاتی ہے محترم ناظرین امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک اور شیئر کیجئے گا اور مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیئے گے بیل کے نوٹفکیشن کو بھی آن کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ نکے بھان